موسیقی اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سٹوڈنٹ ٹپس میں ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ریلوے کی نیو جابز کے بارے میں بتاؤں گا یہ جابز پورے پاکستان کے لئے ہیں آپ اس میں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو جابز ہیں پاکستان ریلوے کی ہیڈکوارٹر کی جابز ہیں پاکستان ریلوے کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ لاہور میں وجود ہے اس کے لئے ویکنسیز ہیں اور اس لئے یہ پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ریلوے کے ہیڈکوارٹر کی جابز ہیں اور اس میں تقریباً دو ہزار ویکنسیز بن جاتی ہیں اس کے بعد اس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ تیرہ دیسمبر دو ہزار اٹھارہ ہے میل اور فیمل دونوں کے لئے ویکنسیز اس میں موجود ہیں ایک پوسٹ ہے جس میں لیڈیز بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو اس میں جو ویکنسیز ہیں ایڈوکیشنل کوالیفکیشن اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا مکمل انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو آپ نے ویڈیو جو ہے مکمل دیکھنی ہے اور اس جو یہ جو جوب ہے اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے اوپن کر کے آپ اس ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو جوب لوکیشن ہے وہ پنجاب میں ہیں کیونکہ جو پاکستان ریلوے کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ لاہور میں ہے اور اس کے بعد نمبر آوکینسز ایٹین ہنڈرڈ پلس بنتی ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اگر سات میں پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن لگائی جائے تو یہ اٹھارہ سے تیس سال عمر کی حد بن جاتی ہے اور اس کے بعد ایجوکیشنل کوالیفکیشن کے لئے اس حساب سے جو اس میں جوبز ہیں وہ ہیں بی ایسی والوں کے لئے بی اے والوں کے لئے ایسی والوں کے لئے ایفے والوں کے لئے میٹرک اور میڈل اور پرائیمیری والوں کے لئے جوبز اس میں موجود ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جوب کا جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جب آپ اس کو اوپن کریں گے اگر آپ اس ایمج کو زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایمج پر کلک کر دینا ٹھیک ہے سمپلی میں نے کلک کیا اور اب میں اس کو زوم کر سکتا ہوں ایمج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ پیج اوپن ہوگا تو آپ اس ایمج کو زوم کر سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے کون کونسی اسامیاں خالی ہیں اور اس کے بعد مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا نیچے کومنٹس میں کہ یہ کوٹا کیا چیز ہوتی ہے کوٹا دیکھئے اگر کوئی ویکنسیز دس اگر ویکنسیز آتی ہیں تو اس میں کوٹے میں اس کو تقسیم کر دی جاتا ہے مطلب یہ کہ دس ویکنسیز میں دو جو ہیں ویکنسیز جتیموں کے لئے ہوں گی دو جو ہیں جن کے والدین جو ہیں پہلے سے ریلوے میں ملازمین تھے یا ریٹائر ملازمین تھے ان کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ میں اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں اور دو پرسنٹ جو کوٹا ہے پنجاب کے لئے رکھ دیا دو پرسنٹ کے پی کے لئے رکھ دیا مطلب یہ کہ دو دو ویکنسیز کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں مختلف صوبوں میں یا مختلف کٹیگریز میں تو اس کو کہتے ہیں کوٹا تو کوٹے کی لسٹ میں آپ یہاں پہ ہر ایک اسامی کے لئے علیدہ کوٹا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے مکمل انفارمیشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لئے کتنی اسامیاں ہیں پشاور کے لئے کتنی ہیں راولپنڈی کے لئے کتنی ہیں اور اس کے بعد جو دوسری اپرینٹسز کی جو کٹیگری ہے اس کے لئے بھی انہوں نے مکمل لکھا ہے کہ کس صوبے کے لئے کس شہر کے لئے کس ڈیویجن کے لئے کتنی ویکنسیاں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے صوبے کے لحاظ سے بھی مکمل جو ہے لکھا ہوا ہے ہر ایک ویکنسیز کا لکھا ہوا اس میں تقریباً ٹوٹل فیفٹی فائف کٹیگریز ہیں جن میں مختلف اسامیاں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ جی آر کی ویکنسیز دکھا رہا ہوں اس کے لئے بی اے بی اے سی ہونی چاہیے منیموم سیکنڈ ڈیویجن میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ایم گروپ سٹوڈنٹ ہے اس کے لئے وان نائٹی ٹو اسامیاں ہیں اور اس کے لئے ایچ ایسی سے ریکنائز یونیورسٹی سے بی اے بی اے سی ہونی چاہیے اور اوپر والے جو جو آپ نے جی آر دیکھا ہے بی اے بی اے سی سیکنڈ ڈیویجن اس میں انہوں نے یونیورسٹی کا نام اس لئے نہیں لکھا کیونکہ اس میں جو اوپن کے طرح بی اے بی اے سی کرتے ہیں اوپن کے طرح کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویکنسی ہے ٹھیک ہے آپ جنہوں نے اوپن کے طرح کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جس میں ایچ ایسی سے ریکنائز لکھا ہوگا اس میں آپ اوپن والے اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اسیسٹنٹ ڈرائیور ہے اس میں میٹرک ہونی چاہیے اور اسی طرح لیب اسیسٹنٹ اور بہت ساری ویکنسیز ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی ریزرویشن کلارک ٹھیک ہے جی اس میں لرسی اس کو کہتے ہیں لیڈی ریزرویشن کلارک کی جو سیٹ ہے اس کو لرسی کہتے ہیں تو اس میں کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں صرف فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کے لیے ٹوٹل ویکنسیز ہیں ٹوانٹی سیون ایسٹنٹ ڈی ویژن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد بہت ساری ویکنسیز ہیں اس میں سیکنڈ جو ہمارے پاس سکیٹر کری ہے اپرینٹسز کی ہے ٹھیک ہے اس میں الیکٹرکل انجینی کے حوالے سے جو ہیں جو ہیں جو بس موجود ہیں میٹرک ہونے چاہیے سیکنڈ ویژن میں منیموم سیکنڈ ویژن میں اس کے بعد دو سال کا سارٹیف کیٹ ہونا چاہیے الیکٹرونکس یا الیکٹرکل میں ٹھیک ہے جی یہ وہ ہر ویکنسی کے لیے الیدہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تار اس میں میٹرکس سیکنڈ ویژن اور دو سال کا الیکٹرکل یا الیکٹرونکس ادارے سے مطلقہ شعبہ میں ٹیکنالوجی میں ایک سال کا سارٹیف کیٹ ٹھیک ہے جی یہ ڈیزل وائر مین ہے ویلڈر ہے اس میں جو بھی ہیں پینٹر وغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ نے مطلقہ فیلڈ کا جو آپ کے پاس سارٹیف کیٹ ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو دوسرے تھائرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو کیٹرگری ہے اپرینٹسز کی اس میں لیکٹرکل انجیننگ والوں کے لئے موجود ہیں جابز ہیں اس میں میٹرک ہونی چاہیے مارس سیکنڈ ویژن میں اور ساتھ میں ایک ایک سال کا جو لیکٹرکل کا کورس ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ساری ویکنسیز ہیں یہاں پہ 47 نمبر پہ یہاں پہ یہ انڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں میکینکل والوں کے لئے جابز جو ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں 48 نمبر سے ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ کے پاس میٹرک سیکنڈ ویژن اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ادارے سے ایک سال کا سارٹیٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی الیکٹرکل کا آیا ہے ایک کیٹیگری آئی ہے اپرینٹسز کی ٹھیک ہے اس میں میٹرک سیکنڈ ویژن کے ساتھ اس میں ایک سال کا کورس جو ہے مانگا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میکینیکل کی بھی دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں ایک میں ایک سال والا کورس جو ہے ریکوائر ہے ایک میں جو ہے دو سال والا ڈپلومہ یا دو سال والا جو کورس ہوتا ہے میکینیکل کا وہ ریکوائر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جو کوٹا کی انفارمیشن ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عمر کی حد انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اٹھارہ سے پچی سال اور اگر سات میں پانچ سال کی رائط ملائی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال ٹوٹل عمر کی حد بنتی ہے اور آئیٹم نمبر دو سے سات تک عمر کی رائط میں جو ہے اس میں رائط دی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص مطلب کچھ اس کے لئے کنڈیشنز ہیں اگر دو سے سات والی کیٹیگریز میں اگر کسی کا اگر ایج کا مسئلہ ہو تو اس کو جو ہے رائط دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے درخواست فارم آپ کو پاکستان ٹیسٹنگ سرویس پہ آن لائن جو ہے مکمل کیے جائیں گے ٹھیک ہے جی پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سیٹ سے آپ کو جو فارم ملے گا آپ نے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سیٹ پہ جانے وہاں سے آپ نے پاکستان ریلوے ہیڈکوارٹر لاہور کا جو فارم ہے اپلیکیشنز کا وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے اور ساتھ میں چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جس کی فیس ون سیمٹی روپیز ہے آپ نے یونائٹڈ بینک یو بیل میں یو بیل کی کسی بھی برانچ میں اس کو جو ہے پی کرنا ہے اور وہ جو چلان فارم ہوگا اس کی اریجنل سپ سلپ اور اپنے جو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس میں آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز آپ کے حالیہ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اس کے بعد آپ کی جو ایڈوکیشنل سارٹیفکیٹس ہیں اس کے بعد آپ کا اگر کوئی ڈپلومہ ہے تو اس کا سارٹیفکیٹ اس کے بعد ایڈوکیشنل جو آپ کی مارک شیٹس ہیں ان کی کاپیز آپ نے اٹیسٹ کروانی ہے اور آپ نے ایک مکمل جو ہے اپلیکیشن فارم بنانا ہے اور اس کو پوسٹ والے لفافے میں ڈالنا ہے اور لفافے کے بار آپ نے متلکہ جو آپ کی جس آسامی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے جی ویسے جو آپ نے پی ٹی ایس کی ویب سیٹ سے فارم ڈالنا ہے وہاں پہ بھی یہ اپشنز موجود ہوتے ہیں کہ آپ کی سامی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں مکمل انفارمیشن آپ نے وہاں پہ بھی لکھنی ہے لیکن آپ نے لفافے کے بار بھی جو ہے اس کو لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لاشڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ دسمبر دوہزار اٹھارہ ہے باوقت پانچ بجے شام تک اس کے بعد کسی بھی قسم کی فارمیشن دینا چاہوں گا پاکستان ٹیسٹنگ سرویس شارٹ لیسٹ امیدواروں جو ہے ٹیسٹ لے گی ان میں آپ کا سو نمبر کا ٹیسٹ ہوگا جن میں سیونٹی نمبر کا تہریری ٹیسٹ ہوگا اور تیس نمبر ہوگے آپ کے انٹرویو کے ٹوٹل سو نمبر سیونٹی نمبر کا آپ کا ریٹرن ٹیسٹ ہوگا اور تیس نمبر آپ کو انٹرویو کی دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کا ہی مکمل کو رسیجر ہے انہوں نے سیلیکشن کرنی ہے اور انہوں نے جوائننگ کروانی ہے آپ کو پاکستان ریلوے ہیڈکورٹر لاؤر ڈویجن میں تو اس میں اس کا لنک میں ویسے دیسکرپشن میں دے چکا ہوں تو وہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر کے اس کے مطلقہ جو بھی آپ نے انفرمیشن پڑھنی ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو یا اگر آپ کو اس جاب سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو آپ نے نیچے کومنٹ میں لکھنا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کومنٹ کا ریپلائی کروں ویسے بھی میں کبھی کبھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کومنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ریپلائی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے میں پہلے سے ہی سوری کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کومنٹ کا ریپلائی کر سکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ